تو انسیڈی ایس 5 مو بی کی شروعات ہوتی ہے انسیڈی ایس پارٹ 2 کی اینڈنگ سے جہاں پر جارج اور ڈیلٹن کی یادوں سے ایک سال اور اس کے سارے ایول ایونٹس کو مٹا دیا گیا تھا جس سے وہ ایسٹرل پروجیکشن سے بھوتوں کی دنیا میں نہ پہنچ جائیں جہاں پر بہت سارے بھوت رہتے ہیں خیر اب 10 سال بیٹھتے ہیں اور ہم فیونرل دیکھ پاتے ہیں جو کہ ہوتا ہے جارج کی مدر لورین لیمبرڈ کا اب فیونرل کے بعد سب جانے لگتے ہیں اور فیونرل کے اندر کارل بھی آیا ہوا تھا کیونکہ ڈالٹن کی پرانی آدمیٹ چکی تھیں اسی لیے وہ کارل سے پونچ لیتا ہے تم کون ہو تو وہ کہہ دیتا ہے میں لورینس کا پرانا دوست ہوں خیر اب سب لوگ یہاں سے جانے لگتے ہیں اور جارج بھی یہاں سے جانے لگتا ہے جس کی کار کے پیچھے ہم ایک سیڈو کو دیکھ پاتے ہیں یہ ایک اسپریٹ ہے مگر کس کی آگے پتا چل جائے گا پھر جارج ڈالٹن کو کالیج چھوڑنے چلا جاتا ہے یہ لوگ کالیج پہنچتے ہیں جہاں پر ڈالٹن رائنگ آرٹس پڑھنے والا تھا جہاں پر جارج ڈالٹن کو ایک روم میں چھوڑ دیتا ہے اب روم کے اندر دو لوگوں کو رہنا تھا جہاں پر ڈالٹن کے ساتھ ایک لڑکی کریس روم جوائن کرتی ہے کریس روم چینج کرنے کی ریوکشٹ ڈال دیتی ہے پر روم چینج ہونے میں بقت لگنے والا تھا تو آج رات اسے وہیں پر رکنا پڑتا پھر انگلے دن ڈیلٹن کی ٹیچر سب کو ان کے اندر دبے خیالوں کی پینٹنگ کرنے کو بولتی ہے اور ڈالٹن اپنے من کے اندر جھاک کر ایک ٹرائنگ کو بناتا ہے اور یہ ٹرائنگ ہوتی ہے ایک ڈور کی اور یہ ڈور تفردر کا یہ ڈور ہے جہاں سے بھوت باہر آ سکتے ہیں خاص کر بولپسٹک فیس پالا بھوت یہ وہ بھوت ہوتا ہے جو کی پہلی مووی میں تھا اور اس مووی کا بھی مین کیریکٹر ہے اب ڈالٹن کو ہاتھ میں کچھ ل ہونے لگتا ہے تو وہ اسے پورے میں رب کر دیتا ہے جس سے وہ ڈور ریڈ ہو جاتا ہے خیر اب ہم جوج کے دیکھتے ہیں جو کی پریسان ہو کر اپنا ایم آر آئی سکین کروانے گیا تھا اور اسکینر کے اندر جاتے ہی وہاں کی لائٹ چلی جاتی ہیں وہ پریسان ہو کر ہیلپ کے لیے چلانے لگتا ہے لیکن باہر سے کوئی رسپونس نہیں آتا پھر اسے باہر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے کہ ڈور اوپن ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اسے ایک بھوت ماننے کو آ جاتا ہے آگے کپاٹ دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کر دیں جس سے میں سمجھ جاؤں گا کہ لوگوں کو یہ بھاگ اچھا لگ رہا ہے اور پھر میں اس کے آگے کپاٹ مناؤں گا